السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے سبق نمبر گیارہ کا نوح نرسول یعنی رسول نوح دیکھیں نوح یہ موصوف صفت کی ترقیب ہے نوح ہمارا یہ موصوف ہوا معرفہ ہے الرسول یہ بھی دیکھیں معرفہ ہے تو رسول نوح یعنی نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے نوح علیہ السلام رسول ہیں یہیں کا ترجمہ تو ہو گئی نہیں کیونکہ یہاں پر رسول کیا ہے یہ معرفہ استعمال ہوا ہے تو دیکھیں دونوں معرفہ ہے اور دونوں مذکر ہیں واحد ہیں دونوں کا عراب سہم ہے تو موصوف صفت ہے وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ بھیجیں نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی جانب پیشے دیکھیں سبق میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ کسی ایک آدمی کو بھیجے انہی کے قوم میں سے ہو تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہاں پر کیا کیا چنا ان کے قوم کی جانب کہ وہ بھیجیں قَانَ فِي الْقَوْمِ اَغْنِيَاءُ وَرُعْسَاءُ غنیون جمع اغنیاء مالدار کو بولتے ہیں رئیس جمع رؤساء دولتمند کو بولتے ہیں رئیس جس کو کہنا رئیس دولتمند قَانَ فِي الْقَوْمِ اَغْنِيَاءُ وَرُعْسَاءُ ولیکن اللہ اختار نوحن وَلَكِن اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا چنا نوح علیہ السلام کو اختار کرنا چنا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو چنا لِرِسَالَتِهِ اپنی رسالت کے لئے رسالتن رسالت کو بولتے ہیں بھیجنا اپنی رسالت کے لئے رسالت ایک منصب ہے امبیاء علیہ السلام کو جو دیا جاتا ہے وَلَمْ يَخْتَرْ أَحَدًا مِنْهُمْ لَمْ يَخْتَرْ نہیں چُنَا احَدًا کسی کو منہم ان میں سے یعنی مالداروں میں سے اللہ تعالی نے کسی کو بھی نہیں چُنَا کیوں؟ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ کون اٹھا پائے گا اس کی رسالت کو اللہ کے رسالت کو رسالت کے منصب کو کون اٹھائے گا حَمَلَ يَحْمِلُ اُٹھانا کون اٹھا سکتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَنْ يَحْمِلُ اَمَانَتَهُ اور اللہ تعالی جانتے ہیں کہ کون اٹھا سکتا ہے اس کی امانت کو امانت ان کے معنی ہے امانت کیا ہوتا ہے اللہ تعالی جانتے ہیں مَنْ يَحْمِلُ کون اٹھا سکتا ہے اس کی امانت کو وَكَانَ نُوحٌ رَجُلًا صَالِحًا قَرِيمًا اور نُوح علیہ السلام ایک بہت شریف اور نیک آدمی تھے رجلا آدمی ایک شریف اور صالح کریم شریف انسان تھے وَكَانَ نُوحٌ رَجُلًا عَاقِلًا حَلِيمًا اور نُوح علیہ السلام ایک بہت اقل مند آدمی اور بردبار آدمی تھے دیکھیں کانا کا اسم نوحٌ کانا کے خبر رجلا صالحًا کریمًا دیکھیں یہ سب ہماری محصول صفت کی شکل میں بھی خبریں آ رہی ہے دیکھیں کانا کے خبر منصوب ہوتی ہیں یہاں پر ہم منصوب دیکھ سکتے ہیں وَكَانَ نُوحٌ نَاصِحًا شَفِيقًا حلیم بولتے ہیں بردبار کو ناصح نصیحت کرنے والے شفیق مہربان اور نوح علیہ السلام کیا تھے وہ بہت زیادہ مشفق مہربان تھے اور خیرخا تھے ناصح بولتے ہیں خیرخا کو ہمدرد کو ہمدرد تھے وَكَانَ نُوحٌ صادقًا امینًا اور نوح علیہ السلام سچے بھی تھے امانت دار بھی تھے دیکھیں کتنی صفات حضرت نوح علیہ السلام کی بتا دی گئیں اختار اللہ نوحًا لرسالته اللہ تعالیٰ نے چل لیا نوح علیہ السلام کو لرسالته اپنی رسالت کے لیے اس کے لیے چل لیا وَأَوْحَا إِلَئِهِ اور ان کی جانب وحی کی دیکھیں اَوْحَا يُوحِی کا مطلب ہوتا ہے وحی کرنا یہ نیا ورڈ ہے اَوْحَا يُوحِي ٹھیک ہے وحی بھیجنا وحی بھیجنا پہ بولتے ہیں وحی کرنا اَوْحَا يُوحِي وحی بھیجنا وَأَوْحَا إِلَئِهِ اور ان کی جانب وحی بھیجی کیا وحی بھیجی کہ دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب علیم انذر انذر ینذر کا مطلب ہوتا ہے درانا ٹھیک ہے انذر ینذر یہاں پر میں لکھ دوتا ہوں انذر ینذر درانا ان انذر قومک کہ آپ کہ آپ ڈرائیے ان کے انذر ڈراؤ قومک اپنے قوم کو من قبلی اس سے پہلے کہ ان یأتیا کہ آجائے ہم ان کے پاس عذاب علیم ایک درزناک عذاب کہ ایک درزناک عذاب آنے سے پہلے اپنے قوم کو آپ ڈرا دیجئے بتا دیجئے اب ڈرا نہیں اتلے بھی نہیں کہ ان کو خوف سزا کر دو بلکہ ان کو بتاؤ جہنم کے بارے میں اور جنت کے بارے میں بتاؤ اگر اچھے عمال نہیں کہ اللہ کو نہیں مانا تو پھر کیا انجام ہوگا اس سے ڈرا ہو فقام نوحن فی قومہ تو کیا ہوا حضرت علیہ علیہ السلام فوراً اپنے قوم میں کھڑے ہو گئے یعنی قوم کے لوگوں جمع کیے یا ان کے پاس گئے اپنے قوم میں جا کر کھڑے ہو گئے یقولو کہنے لگے لناسی لوگوں سے کیا کہا انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لئے ایک امانتدار رسول ہوں انی بے شک میں رسول امین امانتدار رسول ہوں لکم تمہارے لئے پھر تمہارے لئے ایک جو ہے امانتدار رسول آیا ہوں بن کر آیا ہوں تو میری بات مانو تو یہ ہمارا آج کا سبق مغمل ہو گیا انشاءاللہ اگلہ سبق اگلی ویڈیو میں و السلام علیکم و رحمت اللہ و رضا تو